جوانو شرم آتی ہے تمہاری جوانی اوپر مجھے تمہاری جوانی ہے صرف فیشن کے لیے تمہاری جوانی ہے صرف جھوٹ بولنے کے لیے اللہ اگر میدان محشر میں پوچھے گا بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی بتا میں نے تجھے شباب دیا تھا تُو نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا ارے نوجوان کیا کیا جواب دے گا شرم سے چہرہ جھوٹ جائے گا اگر تُو نے اس جوانی کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں لگایا ہوگا اللہ پوچھے گا جوانی دی تھی کس کام میں لگا کے آیا ایک ہی جملہ بولنا مولا اس جوانی کو تیرا اور تیرے رسول کا دیوانہ بنا کے آیا اے ہے ہے زندہ بات زندہ بات بہت خوب ایک ہی بات کہہ دینا آج کہتا ہر نوجوان کہتا جوانی دیوانی جوانی دیوانی میں کہتا ہوں یا اللہ یہ عجیب دیوانے ہیں یہ اگر جوانی دیوانی ہے تو اس دیوانگی کے لیے بہت کچھ ہے آئے آئے اللہ آئے آئے اس کو بولتے ہیں دیوانگی کہاں گئی تمہاری دیوانگی ہے مسلمانو یہ انسان تمہارے اندر آج بھی ہے مگر تم نے چھپا لیا ہے یہ والی دیوانگی آج بھی تمہارے اندر موجود ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن چھپا لیا ہے خدا کے واسطے ہی سے نہ چھپاو دنیا کی غداری مکاریوں نے اس کو چھپا لیا ہے شیطانی حملوں میں یہ انسان تمہارا چھپ گیا ہے یہ دیوانگی چھپ گیا ہے اس دیوانگی کو باہر لاؤ انشاءاللہ شیطان کی دیوانگی مر جائے گی یہ دیوانگی باہر لاؤ ہماری ماں بہنوں میں دیوانگی ہے کہ میں شادی میں سوٹ پہنوں گی تو ایسا پہنوں گی جو پوری شادی میں سف سے زیادہ میرا چھپا لاؤ میں مائک اپ کروں گی تو ایسا کروں گی جو شادی میں ساری خواتین سے سف سے زیادہ میرا مائک اپ چھپکے وہ میری بہنوں سوٹ کی دیوانگیہ میں مانتا ہوں مائک اپ کی دیوانگیہ میں مانتا ہوں مگر ذرا اس سستی دیوانگیہ کو ہٹاؤ تا قیمتی دیوانگی کو تو لاؤ ایک دیوانگی پردے کی بھی ہونا چاہیے جو محمد کی بیٹی فاطمہ کے اندر تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اپریٹر ساتھ اور آواز بڑھائیے مدہ نہیں آرہا تھوڑا آواز دھما کے دار کیجئے میں آواز بڑھاتا ہوں آپ نہ گھڑائیے آواز میں مجھے واپسی ہائی فائی چاہیے توجہ توجہ کیجئے جو دیوانگی میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کے اندر تھی ہوں گے شادی میں تیرے جوڑے کے اتنے چرچے نہیں ہوں گے اس لیے کہ میک اپ والی اور بھی بہت ہوں گی شادی میں جوڑو والی اور بھی بہت ہوں گی شادی میں ہیل کی جوتیاں پہننے والی اور بھی بہت ہوں گی شادی میں مگر خدا کی قسم اگر فاطمہ کی پردے کی دیوانگی تُو نے شادی میں دکھا دینا تو پوری شادی میں تیرا چرچہ ہو جائے گا وہ کس کی بیٹی ہے جس کا پردہ لا جواب ہے وہ کس کی بہن ہے جس کا پردہ لا جواب ہے جہاں سب بغیرت لڑکیاں مردوں میں گھوم رہی تھی وہ ایک میں نے لڑکی دیکھی ایک عورت دیکھی جس نے اپنا ایک بال تک بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھایا بہت خوب بہت خوب بہت اچھا پیغام مفتی صاحب تیرے چرچے ہو جائیں گے ہاں انشاءاللہ ایک بار ایسا بھی تو کر کے دیکھ پردے والی دیوانگی بھی تو لا میری بہن وہ دیوانگی کب آئی گی میرے بھائیو تم کو تو اپنے گھروں کی چادرے تک کا خیال نہیں مرنے کے بعد تمہیں بڑی چادرے یاد آتی ہیں اگر کسی کی بہن مر جائے بیوی مر جائے ماں مر جائے تو معلوم ہے وہ کہتا ہے مولانا صاحب کو لاؤ کفن کٹے گا ہاں اب مولانا نظام الدین کو بلایا جا رہا ہے کفن کٹنے کے لئے کیوں تجھے مرنے کے بعد شریعت یاد آئی زندگی میں جب دولہ بنا تھا تو دولہ سے ایک دن پہلے تُو نے مولانا نظام الدین کو بلایا ہوتا حضرت بتائیے شروع سے لے کے آخر تک دولہ کیسے بنے ہوگا وہ کیا کیا کروں گا تب تو تُو نے دعوت بھی نہیں کری اپنے مسجد کے امام کی بھول گیا بات ہسنے کی نہیں میرے بھائیو شرم کرنے کی ہے شرم کرنے کی ہے شادی کی تھی تو شادی سے پہلے مولوی کو بلا کے پورا پروگرام پورا مینو کٹ تُو نے سمجھ لیا ہوتا حضرت بتاؤ دولہ کیسے بنوں گا کیا کیا کروں گا اور کیا کیا نہ کروں گا شادی کا مینو کٹ اپنے دوستوں سے سمجھتا کفن مولوی سے کٹ باتا مولوی آ کھڑا کفن کٹ رہا کیوں ابھی کیوں تجھے شریعت یاد آئی مئیہ کا دودھ پیا تو آپ بلاوں دوستوں کو ابھی کیوں شریعت تجھے یاد آگئی یا مولوی کو ہٹنے نہیں دے رہا جب تک جنادہ نے اٹھ رہا حضرت یہی رہے گا کفن کیسے کٹ آگا مجھے بتاؤ تختہ کیسے لگے گا حضرت بتا دیجئے کیا کیا ہوگا اب مولوی لگا یہ میرے بھائیو جبکہ مرنے کے بعد نامہ آمال میں تالہ لگا دیا جاتا ہے پچاس مولویوں کو لاکہ کھنا کر لے نامہ آمال میں نکھا نہیں تالہ لگ گیا آپ دفن کر رہو اہد نامہ لاؤ جب تک اہد نامہ نہیں ہے تم نے دفن میں آدھا آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا اہد نامہ ہی نہیں ہے اگر عمل اچھا نہیں ہے اہد نامہ نہیں پورا قرآن قبر میں رکھ دے خالی اگر اہد نامہ کر کے بخشش ہو جائے تو کیا ضرورت ہے میاں کربلا کے حسین کو اتنے پاور بھیلنے کی کہہ دیتے ہیں میری قبر میں تو اہد نامہ رکھ دینا خالی بس اہد نامہ کنی آدھا آدھا گھنٹہ رکھ لی گئے جنازے اہد نامہ لاؤ میں یہ نہیں کہہ رہا رکھنا غلط ہے مگر میں یہ بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ خالی اہد نامے سے بخشش نہیں ہوتی ٹھیک ہے رکھ سکتے ہو آپ برکتا لیکن یہ سن لیجئے کہ اہد نامے سے بخشش نہیں ہوتی قبر میں مٹی نہیں ڈال دے کہ بیڑی کی ڈالی نہیں آئی آدھا آدھا گھنٹہ دیر بیڑی کا پیڑ تلاش کیا جارہا بھئی ڈالی لاؤ اور کان کھول کے سن لے بیڑی کی ڈالی سے کچھ نہیں ہونے والا بیڑی کی ڈالی نہیں بیڑی کا ڈال لگا دے درخت لگا دے قبر پر اگر عمل اچھا نہیں ہے تو بیڑی کا پتہ بیڑی کی ڈالی تجھے جنت نہیں دلائے گی اگر جنت دلائے گی تو مصطفیٰ کی دیوان کی دلائے گی غاب 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 زندہ باغ زندہ باغ جی معامل ہے مرنے کے بعد بڑی شریعت یاد آتی ہے میری قوم کو جبکہ تعلیٰ لگ گیا نامے عمل میں مرنے کے بعد جب تک سانس ہے نامے عمل چل لائے جس دن تیری سانس نکلی نا جو کرامن کاتبین نام کے فرشتے ہیں ان کا عمل ان کا کام تیرے اوپر سے ہٹ جاتا ہے میرے بھائی مرنے کے بعد تجھے اتنی شریعت یاد آئی اتنی شریعت یاد آئی اتنی شریعت یاد آئی کہ اب ہر ہر کام میں شریعت حد یہ ہے حد یہ ہے کہ جنادے کی چار پائی رکھی ہے نا کئی کئی بار اسے اٹھا اٹھا کے سیدھا کیا جاتا نہیں تھوڑا رخ ادھر کو ہو گیا او بھئی تھوڑا ادھر کو وہ دوسرا بولتا نہیں ادھر کو نہیں ادھر کو وہ تیسرا پھر بول جاتا تھوڑا ادھر اور کرو بڑی شریعت ہے سب جو ہے تو ہر آدمی ایسا شریعت پہ تو لوائے کہ بس کاٹا ادھر نہ ہو جائے یہ بات سمجھنے کی میرے بارے ہر آدمی بالکل شریعت پہ تو لوائے اور میرے بھائی اس کے بعد جنازہ لے کے چلے تو کہنے لگے نہیں لیڈیز کا جنادہ ابھی ایسا نہیں اٹھنے دیا جائے گا میں نے کہا کیسے اٹھنے دیا جائے گا یہ تو قبرستان جا رہا ہے کہنے لگا نہیں مولانا ایسا نہیں اٹھنے دیا جائے گا لیڈیز کا جنادہ ہے اس کی چار پائی پہ میں نے اوپر سے چادر ڈالا ہے ڈالی جاتی ہے کہ نہیں ڈالی جاتی ہے چادر ڈال کر جنادے کی مسیری پر آپ جنادے لے کر چلے